بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بڑا مجمع تھا کیونکہ نہ صرف یہ نماز جنازہ بلکہ جمعت الودا بھی تھا اور یوم القدس بھی تھا تہران کے اندر بہت بڑا مجمع اسلامی جہاد کے چیف بھی تہران کے اندر موجود تھے آیت اللہ علی خامنائی نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایران اگین واؤس ٹو ریسپونڈ ایران نے ایک مرتبہ پھر سے رد عمل ظاہر کرنے کا اعلان کیا اور وارن کیا اسرائیل کو پاسداران انقلاب کے چیف نے بھی اور ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ علی خامنائی انہوں نے بھی وان کیا اسرائیل کو اسرائیل تو بالکل تیار بیٹھا ہے گزشتہ وڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل میں نہ صرف چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں سیکیورٹی ہائی الیٹ ہے بلکہ ایک اور کاروائی جو آج اسرائیل نے کر رکھی ہے وہ میں آپ کو سمجھا دوں جی پی ایس کا آپ کو معلوم ہے گلوبل پوزیشننگ سسٹم جی پی ایس کو انہوں نے بند نہیں کیا بلکہ انہوں نے جی پی ایس کو ڈائیوٹ کر دیا ہے توورڈز بیروت اب یہ جو خاتون ہے یہ گفتگو کر رہی تھی میڈیا نمائندے سے تو خاتون نے اپنی گاڑی کو دیکھ کر بتایا کہ میں اس وقت موجود ہوں اسرائیل میں لیکن مجھے جی پی ایس یہ بتا رہا ہے کہ میں بیروت کے اندر موجود ہوں یعنی کہ انہوں نے جی پی ایس سسٹم کو ڈائیوٹ اس لیے کیا تھا تاکہ اگر کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ایران کی جانب سے یا پھر ایران کے گروپس کی جانب سے تو جی پی ایس اسرائیل کا انہوں نے ڈائیوٹ کر رکھا تھا بیروت کی جانب اور ابھی بھی کر رکھا ہے سیکیورٹی ابھی بھی ہائی الرٹ ہے ہزاروں فوجی انہوں نے تینات کیے ہزاروں جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ الاکسا موس کے اطراف انہوں نے تینات کیے اور یہاں پر گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں ابھی تک کے رپورٹس کے مطابق آٹھ گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں اور اسرائیل کا میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ پرو ہماس جو نعرے ہیں یہ بلند کر رہے تھے کچھ نوجوان تو انہیں الاکسا موس کے اطراف سے گرفتار کیا گیا ہے اور اسرائیل کی ترجمان نے اور اسرائیل کے وزیر آزم نے بھی تمام کے تمام جو اسرائیلی اوفیشلز ہیں انہوں نے اس طرح کی سٹیٹمنٹس بھی جاری کی اسرائیل کے وزیر آزم نے تو کہا کہ ہمارے جو فائٹر جیٹس ہیں جو ہمارے لڑاک کا تیارے ہیں وہ اڑان بھرنے کے لیے بالکل تیار ہیں اگر ایران کی جانب سے یا پھر ایران نے کسی گروپ کے تھرو کوئی بڑا حملہ کرنے کی کوشش کی اسرائیل کے اوپر تو پھر ہمارے جو تیارے ہیں وہ اڑان بھریں گے ایران کے جانب اور نیتن یاہو چاہتا بھی یہی ہے گزشتہ ایک دو وڈیوز کے اندر ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ہار چکا ہے جنگ یہ ہار چکا ہے مجاہدین سے اور اب یہ چاہتا ہے کہ اس جنگ سے اٹینشن ڈائیوارٹ کی جائے ٹورڈز ایران یا پھر ٹورڈز بیروت بھی ان کی کوشش یہ جو جی پی ایس والا انہوں نے چکر کیا تو اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا نہ صرف ایران بلکہ بیروت پر حملے کا بھی پورا پورا منصوبہ ہے کیونکہ ان کا سوفٹوئر اپ ڈیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جو بائیڈن اور نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا اور نہ صرف اسرائیلی میڈیا یورپین اور مغربی میڈیا بلکہ عرب کے میڈیا نے بھی رپورٹ کیا کہ جو بائیڈن نے نیتن یاہو کو سٹیٹ فورٹ کہا کہ اگر تم نے اپنی جنگ کی سٹیٹیجی اور پولیسی تبدیل نہ کی تو امریکہ کی جو پولیسی ہے ٹورڈز اسرائیل وہ امریکہ کو مجبوراں تبدیل کرنا پڑے گی اب اس کال کے چند گھنٹوں کے بعد ہوا کیا اس کال کے چند گھنٹوں کے بعد اسرائیل نے جو ایڈ کے ٹرکس کو علاو کیا بلکہ جو سات ایڈ ورکرز ہلاک ہوئے تھے گزشتہ دنوں ان کی ہلاکت پر انہوں نے سزائیں بھی سنا دی ہیں دو فوجیوں کو کہا گیا ہے کہ انہوں نے فارق کر دیا ہے اور ان کے خلاف کاروائی بھی جو اسرائیل کے ترجمان ہیں اس نے کہا کہ ان کے خلاف کاروائی بھی عمل میں لائی جائے گی تو ان دو اقدامات پر جو انٹنی بلنکن ہیں انہوں نے بھی کہا کہ دیکھو ہماری کال کا کتنا اثر ہو رہا ہے نیتن یاہو پر اور آنے والے چند گھنٹوں میں آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کے اندر جو انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزیاں ہیں وہ نہیں ہوں گی لیکن یہ دو اقدامات کافی نہیں ہیں ایون کے یہ جو سات ایڈ ورکرز کی ہلاکت پر جو رد عمل سامنے آیا سہونی ترجمان کا اس پر سیٹسفائیڈ نہیں ہیں وہ ممالک سیٹسفائیڈ نہیں ہیں جن کے یہ ایڈ ورکرز تھے یا پھر جو سینٹرل کچن ہے جس کے یہ ایڈ ورکرز تھے وہ بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہیں انہوں نے کہا یہ تو آپ نے دو نمبری کی کہ آپ نے آناؤنس کر دیا کہ ہمارے سے غلطی ہوئی ہم ایڈمیٹ کرتے ہیں ہم نے دو فوجیوں کو فارق کر دیا and that's it اس طرح سے جو انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزیاں ہیں اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ نے دو ایڈ ورکرز کو فارق کر دیا یا پھر یہ جو جو بائیڈن اور نیتن یاہو کے درمیان جو کال ہوئی جو بائیڈن بڑا غصہ ہوئے نیتن یاہو کو ڈانٹ پلائی پھر نیتن یاہو نے اس کال کے بعد ایڈ کے ٹرکس کو آنے کی اجازت دے دی اس طرح کی باتیں جو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر کی جارہی ہیں جزیرہ پر میں سن رہا تھا کہ ایک انیلسٹ نے کہا کہ یہ فلمیں بہت پرانی ہو چکی ہیں اگر امریکہ ایکچولی نراز ہے اسرائیل سے تو پھر کیوں نہیں انٹرنیشنل آگنیزیشنز کے اندر کیوں نہیں اسرائیل کے خلاف ووٹ دیتا اسرائیل کو مکمل طور پر جنگ بند کرنے کا کیوں نہیں کہا جاتا امریکہ کی جانب سے بلکل درست بات ہے یہ دیکھ لیں گے جو ووٹنگ کے ریزرٹس ہیں یہ یونائٹ نیشنز ہومن رائٹ کانسل کے جانب سے ووٹنگ کروائی گئی اور یونائٹ نیشنز ہومن رائٹ کانسل نے ووٹنگ کروائی گئے اسرائیل کے جو وار کرائمز ہیں ان کے خلاف یہ ووٹنگ کروائی گئی اور اس میں اٹھائیس جو ممالک ہیں انہوں نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا کہ اسرائیل کو ان وار کرائمز کے خلاف انصاف کے کٹہرے میں جو ایکچول انصاف کا کٹہرہ ہے اس میں لاکر کھڑا کیا جانا چاہیے لیکن یہاں پر بھی تیرہ ممالک ایسے تھے جنہوں نے اپسٹین کیا اور ان ممالک میں پرومننٹ میں آپ کو بتا دوں میں ویسے میں ویٹس ایپ چینل کے اوپر شیئر کر دوں گا یہ ووٹنگ کے تو ریزرٹس ہیں اگر آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنے ہیں تو وہاں پر جا کر آپ پڑھ سکتے ہیں میں کومنٹس باکس میں لنک پن کر دوں گا اپسٹین کرنے والوں میں پرومننٹ کنٹریز میں بھارت بھی تھا جاپان بھی تھا اور فرانس بھی تھا جنہوں نے اگینسٹ ووٹ دیا اس قرارداد کے اس میں سر فیرز ظاہر ہے امریکہ جس نے ابھی ڈانٹ پلائی اسرائیل کے وزیر آدم کو اس نے اس قرارداد کے بھی خلاف ووٹ دیا جرمنی اور ملاوی نے بھی اس قرارداد کے خلاف ووٹ دیا تو بہرحال یہ چیز تو کلیر ہو گئی کہ امریکہ کی نیت میں تو کھوٹ ہے اگر امریکہ کے صدر جو بائیڈن اسرائیل کے وزیر آدم نیتنیاہو کو ڈانٹ پلائے تھے ٹیل فون کال کے درمیان تو پھر یہاں پر امریکہ کو جو وار کرائیمز ہیں اسرائیل کے ان کے لیے ووٹ دینا چاہیے تھا یس میں ووٹ دینا چاہیے تھا امریکہ نے تو ابسٹین بھی نہیں کیا سیدھا سیدھا اس قرارداد کے خلاف ووٹ دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن یہی چاہتے ہیں کہ نیتنیاہو ذرا پولیٹیکل سٹائل میں خاموسی سے یہ تو نسل کشی کا مشن ہے یہ نیتنیاہو کی جانب سے کمپلیٹ کیا جائے گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران بھی سہونی فورسز کی بمباری رپورٹ ہوئی ایون کے لبنن پر بھی سہونی فورسز نے جو حزباللہ کے ٹھکانے ہیں ان کو بھی سہونی فورسز نے ٹارگٹ کیا اور مجاہدین کے حملے بھی رپورٹ ہوئے مجاہدین کے حملے تو ان کو لے کر آج تو اسرائیل کی فورسز کچھ زیادہ چوکنی ہیں اور اسرائیل کی فورسز نے رپورٹ کیا کہ نہ صرف حماس کی سائیڈ سے حزباللہ کی سائیڈ سے بلکہ کچھ تیاروں کی پروازے بھی یہاں پر محسوس کی ان فوجیوں نے تو علام بجنے لگے اسرائیل کے اندر اور ابھی بھی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ دو گھنٹہ پیچھے ہے فلسطین کا ٹائم پاکستان کے وقت سے اور ابھی وہاں پر اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو وہاں پر ابھی روزے کی افتاری کا ٹائم ہوا ہوگا تو ابھی بھی جمعہ گزرنے میں کچھ گھنٹے اسرائیل کے اندر باقی ہیں اور یہ جو سیکیورٹی ہائی الارٹ ہے یہ جمعہ کے لیے ہی اسرائیلیوں نے سیکیورٹی ہائی الارٹ کی ہے آنے والے کتنے دنوں تک یہ سیکیورٹی ہائی الارٹ رہے گی ایران کے حملے کے خدشے کے پیش نظر یہ سیکیورٹی کب تک اسرائیل کے جانب سے ہائی الارٹ رکھی جائے گی اور ایران کس طرح سے ریٹیلی ایٹ کرے گا یہ ابھی بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ آج نماز جنازہ کے موقع پر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے دوبارہ سے وہی وارننگ دہرائی ہے کہ ہم ریٹیلی ایٹ ضرور کریں گے اور اسرائیل کو اس حملے کا جواب ایران کے جانب سے ضرور دیا جائے گا لیکن کیا ایران ڈائریکٹ جواب دے گا جس کی اب ضرورت تو نہیں لگ رہی جس طرح کی صورتحال ہے تو آنے والے چند دنوں میں یا پھر آنے والے چند ہفتوں میں جس طرح کی سیچویشن ہے تو امریکہ کا بھی اور اسرائیل کا بھی سوفٹوئر اپ ڈیٹ ہو جانا ہے ہاں اگر اپنے گروپس کے ثرو ایران ریٹیلی ایٹ کرے گا تو اس کے چانسز بہرحال زیادہ ہیں لیکن ان اینی کیس اسرائیل نے ایون کے آج جمعہ کے روز میں آپ کو بتا دوں کہ 28 جو اسرائیل کے سفارت خانے ہیں وہ بند رہے آج جمعہ کے روز اور آگے کتنے دن یہ سفارت خانے بند رہیں گے آگے کتنے دن اسرائیل کی فورسز ہائے الیٹ رہیں گی یہ تو ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے لیکن اس بات کی خوشی ضرور ہے کہ کوئی ملک کوئی مسلمان ملک تو ایسا ہے جس نے اسرائیل کو بھی چکرا کر رکھا ہوا ہے مجاہدین ایمان کی طاقت سے ان سہونیوں کا تب تک مقابلہ کرتے رہیں گے جب تک فلسطین کو آزاد نہیں کروا لیا جاتا دعا کرتے رہیں مجاہدین کے لیے مسلمانوں کے لیے بہت ساری دعائیں نظر رکھیں گے آپ کو اپ ڈیٹس دیتا ہوں گا اگلی وڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ